ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر رکنے اسیم لی حلقے یاکت پرہ جعفر حسین میراج نے یاکت پرہ روافع سیٹوین فرنچائز حفظہ ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا تیس جنوری بروز منگل معمول کے مطابق رکھنے اسیم لی حلقے یاکت پرہ جعفر حسین میراج نے آج اپنی حلقے یاکت پرہ کے متعدد علاقوں کا دورہ کیا انتیس جنوری بروز پیر کو باما سکھارا اور ورلڈ پروپیشنل ریسلنگ ہب دہلی اور سماس سیوک سوسائٹی کے جانب سے چوبیس ریسلنگ چیمپینشپ کا انقاد بارکرز گراؤن پر عمل میں آیا اس موقع پر صدر مزویز پیرسٹر اسو دودین اویسی اور دہلی سے مہمانے خصوصی انڈین ریسلر ایکسر برانڈ ایمباسیٹر سنگرام سنگھ جی اولیمپک کوچ خوپندر نے ٹائٹل کے پہلوانوں کو گروج دیا رکنے اسیملی حلقی یا خودپورا جعفر حسین میراج نے یا خودپورے میں واقعے سیتون فرنچائز حفظہ ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا بانی سینٹر سیدہ آئیشہ وزمہ داران کی جانب سے رکنے اسیملی حلقی یا خودپورا جعفر حسین میراج کی گلپوشی کی گئی اس دوران ہمارے نمائندے سید توفیق صحاب محمد احمد صحاب محمد ازر الدین جنید وہ دیگر مجلس خائدین بھی موجود تھے رکنے اسیملی حلقی یا خودپورا جعفر حسین میراج کے ہاتھوں لڑکیوں کو سیڈفیکٹس دیئے گئے اور ان کی حوصلہ وضائی کی گئی بانی سینٹر نے ہماری ٹیم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان کا مقصد بچپن ہی سے خوم کی خدمت کرنا رہا ہے گوش تک کئی سالوں سے سیدہ آئیشہ غربہ و یتیم کو تعلیم دے رہی ہے اور یہاں ٹیچرز کا ماخول انتظام کیا گیا ہے اور آج وہ اس خوم کے غریب یتیم لڑکیوں کے لیے صلائی مہندی ڈیزائن کمپیوٹر کورٹس اور دینی تعلیم سے ان کے مستقبل کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ عورتیں اور لڑکیاں ان کاموں کو سیکھ کر خود کو مضبوط بنا سکتی ہیں اور کافی سٹورنٹس بیرون ممالک جیسے امریکہ سعودیہ کینیڈا میں بھی یہاں سے تعلیم کا سیڈفیکٹ حاصل کرتی ہوئے وہاں جوب کر رہی ہیں ہمارے نمائندے سید توفیق صاحب کی خصوصی ریپورٹ آئیے سنتے ہیں ناظرین السلام علیکم تیلنگانہ اندران نیز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے اس وقت میں حفظہ ٹریننگ سنٹر کے اوپر ہوں یہاں پر جس طریقے کا پروگرام ہوتا ہے یہ سید آئیشہ ہے جنہوں نے گورنرمنٹ کے سٹرین سے ان کا کام ہے جڑا ہوا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہیدر آباد کے غریب غربات جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تیلنگانہ اندران نیز کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے آج ان کے پاس جتنے بچیاں ان کے پاس سکھتے تھے کام سکھتے تھے جو ڈیزائن مہنڈی ڈیزائن کا سکھتے تھے ٹیلنگ میٹریل کا سکھتے تھے بیوٹیشن کا کام انہوں نے کافی محنت کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں آئیے بلا وقت گواہے کہ میں سید آئیشہ سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں میڈا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے جس طریقے کا آپ یہاں پر کام کراتے ہیں یہ کام کرانے کا آپ کو خیال کیسا آیا سو میں پہلے بات یہ ہے امپورٹن کیونکہ آپ کو ایک جاپ کرتے ہوئے جاپ کرتے ہوئے غریب لوگوں کے لیے آپ کو سوچ کیسا ہے یہ سوچ میری بچپن سے ہے کہ میرے ساتھ میں سب کو آگے بڑھتا ہوا دیکھوں اور کوئی پڑھائی میں رہتے ہیں کوئی اونر میں رہتے ہیں ان کا ٹائنل لے کے او میں باہر یہ میرا شوق ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ فیچر میں ہر بچی ہر بچے کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے لاؤڈان کے بعد دیکھیں میں ہر کسی کے حالات خراب ہے جس کو پڑھنا آیا اور جس کو نہیں آیا ان لوگوں کے بہت سارے دیکھنے کے بعد میں یہ سوچی کہ نہیں نہیں ان لوگوں کو ہونر آیا تو کچھ نہ کچھ کر سکتے آپ ماشین سے آپ سلائی کر کے بھی آپ کچھ اپنا ڈریس دیکھیں بھی یا مہدی کا ڈیزائن کسی کو دال کے بھی اور میں دینی تعلیمیں بھی اور مذہب بول کے نہیں ہر مذہب کے بچوں کے لیے یہاں پر اویلیبل ہے آپ لوگ کبھی بھی آ سکتے ہیں فائٹ ہٹی کے بعد میں مل سکتی ہوں آپ کے یہاں کی ٹائمنگ کیا ہے میں فائٹ ہٹی کے بعد اور یہاں پر آپ جس طریقے کا کام یہاں پر کر رہے ہیں تی جس کو رکھیں ہم لوگ تو اب یہاں پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کے یہاں پر ٹیلرنگ ہے بیوٹیشن ہے کمپیوٹر ہے اسپوکنگلش ہے اور دینی مدرس ہے دینی مدرس میں آپ کیا بچوں کو حفاظ وغیرہ کا بھی ٹریننگ ہے یا نادرہ وغیرہ آج پڑا رہے ہیں نادرہ تربی سے خوران شریف وغیرہ کیونکہ بچوں کے بعد سکتا ہے ٹائم نہیں رہتا اسکول سے آنے کے بعد پائٹ ٹو ایٹ اوکھلاک آپ دیکھے سید آئیشہ سے ہم پوری پوری جانکاری نکال رہتے ہیں اس میں سے ایک بات ایسی نکل کی آئی ہے جس کو ہم ان سے پھر ایک بار کلیاریٹی لینا جارے ہیں بڑا جیسا کہ آپ یہ سٹوڈینٹ کو آپ سکا لے دیا رہے ہیں یہ کتنے سال سے دیا رہے ہیں ایسا تو میرے خدمات تھٹی ایسے ہیں آپ کے ہاتھ کے اوپر بچیاں جو سرٹیفیکٹ لے کے کہاں کہاں یہ لوگ اپنے ہیں یو ایس میں ہے کینڈا میں ہے اور ابھی ریسنٹلی یہ منت میں چار بچیاں فوجیرہ گئے ہیں دوبائی میں ابھی میک اپ اسٹوڈیو بھی دالے ہیں بہت سارے سٹوڈینٹس پسیل مجھے ریبن کٹ کرنے کے لیے بھلاتے ہیں بہت خوشی ہوتی مجھے آپ کو جاتے ہیں وہاں پہ ریبن کٹ کیا تھے جی یا مجھے انبائی نہیں نہیں دوبائی نہیں یہاں بھی جاتی ہوں میں انشاءاللہ مرخہ ملا تو ملوں گی میں بچیوں سے آج تک میں کوئی کالس آتے ہیں اگر چاہے تو میں آپ لوگ کو ان کے ویڈیو کالس پہ بھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی مرخہ ملے تو آپ بولے بسے میں کہ بہت خوشی ہوتی کیونکہ پڑھائی کے ساتھ آج کل جو ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں تو سائیڈ میں کیا کریں گے تو کچھ نہ کچھ اپنی فیس کا خرچہ تو نکل سکتے کم سے کم پیرنٹس پر ڈیپنڈ نہیں رہتے یہ بچی اپنی پاکٹ مری سے اپنا خرچہ نکال سکتے اسی وجہ سے میں بولتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ فیوچر میں ہر چیز سیکھو آپ کونسی بھی چیز بے کریں سید عائشہ سے ہم یہ پوری پوری ان کی جانکاری لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر چھوٹے بچی ہو یا بڑی عورت ہو گھر میں عورت کو کچھ اپنا ہنر سکھنے کے لیے ان کے جو خدمات ہیں تلنگانہ اندرانگیوز ان کو سلام کرتی ہے ایسے ہی اپ ڈیٹ ہمارے ساتھ آپ دیکھتے رہیے اب دیجئے مجھے اجازت میں میرے ساتھی احمد کے ساتھ یا خود پورا حیدربا تیس جنوری بروز منگل معمول کے مطابق رکنے اسیملی حلقی یا خود پورا جعفر حسین میراج نے آج اپنے حلقی یا خود پورا کے متعدد علاقوں کا دورہ کیا رکنے اسیملی حلقی یا خود پورا جعفر حسین میراج نے آج سادت نگر میں سیوریج لائنز کے جاری کاموں کا معینہ کیا جس کی لاغت تقریبا پانچ لاکھ روپے بتائی گئی ہے جعفر حسین میراج نے علاقے کے باشندگان کا شکریہ عادہ کرتی ہوئے کہا کہ جلز جل علاقے کے اطراف و اکناف کے کام بھی مکمل کر لیے جائیں گے بعد ازاں رکنے اسیملی حلقی یا خود پورا جعفر حسین میراج اور ان کی پوری ٹیم مجلسی ٹیم نے کرمہ گڑا ڈیویجن رین بازار انساری میڈیکل کے خریب علاقے کا دورہ کیا جہاں سیوریج کے کاموں کا آغاز کیا گیا ہے جس کی لاغت تقریبا سات لاکھ چھتیس ہزار روپے بتائی گئی ہے اس دوران علاقے کے کورپریٹر وہ مجلس خائدین ان کے ساتھ موجود تھے رکنے اسیملی حلقی یا خود پورا جعفر حسین میراج نے حلقی یا خود پورا کے چندرہ نگر چراغ علی سنس کے قریبی علاقے کا بھی دورہ کیا جہاں سی سی روڈ این پی ٹو لائن کے کام پائے تک مل کو پہنچا جس کی لاغت تقریبا گیارہ لاکھ روپے بتائی گئی ہے رکنے اسیملی حلقی یا خود پورا جعفر حسین میراج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور خائد مخننہ اکبر ادین اویسی کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی زیر سرپرستی حلقی یا خود پورا کے کام بہت تیزی سے ہو رہی ہیں اس دوران علاقے کے کورپریٹر جناب واس سے وہ دیگر مجلسی سرگرم کارکنان بھی موجود تھے بعد ازان کورما گورا دیویجن رین بزار میں واقعہ ہرمین ہوتل کے علاقے کا بھی معینہ کیا جہاں صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور خائد مخننہ اکبر ادین اویسی کی خیادت میں سی سی روڈ کے کام شروع کیے گئے ہیں جس کی علاقہ تقریبا چوبیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے اس دوران رکنے اسیملی حلقی یا خود پورا جعفر حسین میراج کے ساتھ مخامی کورپریٹر شفات حسین مجلسی ایکٹیو ورکرس و دیگر خائدین مجلس بھی موجود تھے مجلسی خائدین اپنے حلقی جات میں زیر خیادت صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور خائد مخننہ اکبر ادین اویسی کی خیادت میں جل از جل ڈیولپمنٹ کی راہیں ہمبار کر رہی ہیں اور گلی و محلے میں سی سی روڈ پائپ لائنس و سیوریج و دیگر عوامی ضروریاتی مسائل کو حل کرنے کی حتیل امکان کوشش میں ہیں آج چندرانگر یا خود پرہ رین وزار ڈیویجن کے اندر ایک روڈ کا کام چال ہو ہوا ہے جو مزاری علوم مدرسے کے پاس کی روڈ ہے جس کی لاغت پندرہ لاکھ روپے ہے میرے ساتھ میں یہاں کے کارپیٹر جناب واسف صاحب منجلس اکتیاد انسید میں ان کے ذمہ دار اور بستی کے تمام لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام انشاءاللہ سی سی روڈ ہے آج رات کو مکمل کر دیا جائے گا اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ نقیب ملت بیرستر حسود الدین عویسی صاحب کی خاص نگرانی میں اور حضیب ملت حکبر الدین عویسی صاحب کی خاص خیادت کے اندر یا خود پرہ سنبلی کانسٹنسی کے اندر کامہ تیزی سے جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کامہ تیزی سے جاری رہیں گے میں محلے والوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج آ کر یہاں پہ نہ صرف ہمارے ساتھ میں ہے بلکہ ان لوگ اپنے خاص طور سے ڈیولپمنٹ کے لئے اتمنان کا بھی اظہار کیا ہے میں ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں سادت نگر میں ایک سیوریج کا کام چالو ہوا ہے اور تیزی سے چل رہا ہے جس کی لاغت پانچ لاکھ روپے ہے الحمدللہ نقیب ملت کی صدرات میں رہبی ملت کی خیادت کے اندر یا خود پراہ سنبلی کانسٹنسی میں کامہ کافی سے تیزی سے جاری ہے میرے ساتھ میں منجز اتحاد المسلمین کے مقامی کارپیٹر واسف صاحب اور منجز کے صدر مطمئد ان ایکٹیو ورکر وہ محلے والے ہیں الحمدللہ ایک زمانے سے یہاں پر ضرورت دی آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے یہاں کا کام کرائیا اور انشاءاللہ تعالی اقراب و حقناب کے بھی پوری گلیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ کام تیزی سے چالو ہو جائیں گا بہت جلدی آج کورما گوڑا ڈیویجن رین وزار روحیت الحزیر مسجد اور انساری میڈیکل کی ایک سیوریج کا کام شروع ہے گلی کا جس کی لاغت سات لار چھتیس آزار روپے ہے میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی کارپیٹر شفاہ صاحب اور منجز اتحاد المسلمین بستی کے لوگ بھی موجود ہے ناخیب ملت اور حبیب ملت کی خاص نگرانی اور خیادت کے اندر منجز اتحاد المسلمین یا خود پرہ سمبلی کانسٹنسی میں آئے دن نہ صرف کام تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے بلکہ تیزی کے ساتھ کام مکمل بھی کر رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ کورما گوڑا ڈیویجن کے اندر بھی کروڑا روپے کے ترخیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی کام تیزی سے آگے بڑھتے رہیں گے میں تمام محلے کے لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور منجز اتحاد المسلمین کے صدر مطمدین ایکٹیو ورکر جنہوں نے ایکٹیو لی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے یہ کاموں کو تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ کورما گوڑا ڈیویجن رین بزار ہرمین ہوتل کے بازوں میں ایک سی سی روڈ کا کام چالو ہوا ہے پراسمبلی کانسٹنسی میں کامہ تیزی سے شالو کر رہی ہے اور کاموں کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی کارپیٹر جناب شفاہ صاحب منجز اتحاد المسلمین کے صدر مطمدین ایکٹیو ورکر کے علاوہ بستی کے لوگ بھی موجود ہیں کیا خود پراسمبلی کانسٹنسی کے اندر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ وضل و کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاموں میں اتنی زیادہ تیزی لائیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادہ کام ہوتے رہیں گے میں تمام محلے والوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آنے والے ٹیم میں یہاں خود پراسمبلی کانسٹنسی ایک مثالی کانسٹنسی بنے گی بہت بہت شکریہ 29 جنوری بروس پیر کو باما سکھارا اور ورلڈ پروفیشنل ریسلنگ ہب دہلی اور سماج سیوک سوسائٹی کی جانب سے چوبیس ریسلنگ چیمپینشپ کا انخواد بارکرز گراؤن پر عمل میں آیا اس موقع پر صدر مجلس بارسٹر اسو دودین اویسی اور دہلی سے مہمانے خصوصی انڈین ریسلر ایکٹر برینڈ ایمباسٹر سنگرام سنگجی اولیمپک کوچ بھوپندر نے ٹائٹل کے پہلوانوں کو گروج دیا اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر مہمانے خصوصی مجلسی کورپریٹر عبدالوہب سابق کورپریٹر سمد بن عبداد رحمان حفیظ نرائی افتخار شریف عارف سعید بزنسمن بارکرز کرکٹ پریسڈنٹ حبیب محسن اور وائس پریسڈنٹ بارکرز ویلفیر فیصل بوم جلپل انچارج احمد سادی مجلسی لیڈر طلحہ کسیری نے پہلوانوں کو انعامات اور سیٹفیکٹس تقسیم کیے اس مقابلے کے ٹائٹل وینر مصطفی بن علی پہلوان علی رسلنگ اکھارا فرسٹ پلیس وینر ٹائٹل سیکنڈ پلیس سعید بن عبداللہ محروس پہلوان بام اکھارا سیکنڈ پلیس عبدالکلام پہلوان تھرڈ پلیس باماس اکھارا ٹارنمنٹ چیئرمن بدر باماس پہلوان ناصر خلاقی پہلوان محمد اسلم پہلوان شلندر سنگ پہلوان کے لنگم پہلوان کرنیادوں نے تمام مہمانوں استاد و خلیفہ اور عوام کا شکریہ دا کیا الحمدللہ بارکست اللہ حدرابات کے سری میں اور ہمارے سوہل پہلوان صالح خلاقی اکھارا الحمدللہ گولڈ میڈلس اور گدہ جو ہے یعنی گروش حاصل کی ہے آج مقابلوں میں الحمدللہ ہر سال جو ہے یہی بارکست گران کی وجہ سے جو ہے نا ہر پہلوان آکے ادھر ہی جو ہے ہر سال میں ایک بار ہوتا ہے یہ اور جو ہے یہ ہمارے استاد اور ہمارے بھائی ناصر بن علی خلاقی علیہ فائی جو مغلپورہ میں ان کا جو ہمارا اکھارا ہے صالح خلاقی اکھارا وہاں کے یہ پہلوان اور سبھی تمام پہلوان جتنے بھی جیتے ہیں ان کو میں دل کے گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں الحمدللہ آج ہمارے یہ سوہل پہلوان جو ون ہوئے ہیں ان کے ویڈ میں اور یہ رستو میں ہیدرابات بنے ہیں یہ گروز حاصل کی ہیں اور الحمدللہ اور ناصر خلاقی صاحب جو ہے ہمارے بھائی اور ہمارے استاد ہے اور تعلیم کے سب ہمارے اکھارے کے پہلوانوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور عبداللہ خلاقی جو کینیڈا میں رہتے ہیں ان کی بھی جو ہے بہت جدو جہد ہے حمدللہ اس میں اللہ کا شکر ہے اور بس اتنا ہی کہ اسلام علیہمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس میں حضرابات کے سی 2004 بناؤں میری تعلیم مستاذ صالح خلاقی اکھارا اور میرے استاد ناصر بھائی یار جاول الحمدللہ الحمدللہ